اسلام علیکم ویوئرز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن سپرنگ رول بیڈاؤٹ ایگ تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کو چھان لیا ہے ون ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اس میں اور اس میں کوکنگ آئل ڈالا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون اور نمک ہاف ٹی سپون چینی ون ٹی سپون اور گرم پانی ایک کپ میں نے لیا ہے نیم گرم پانی اور اس میں میں نے اس کو گون دیا ہے اور آدھا کپ یوز ہوا ہے اس میں ایک کپ میں اور اس کو میں نے تھوڑ دیر کے لیے رکھ دیا ہے اب چکن میں نے دو سو گرام بوائل کیا ہوا تھا وہ میں نے گول میں ڈال دیا ہے اور یہ بون لیس چکن ہے اور اس میں چیڈرڈ چیز ڈال دیا ہے چار ٹیبل سپون کے برابر اور اس میں بندگو بھی چاپ کی ہوئی یہ ڈال دیا آدھا کپ اور کالی مرچ ہے ون ٹی سپون ڈالی ہے نمک ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد لیمن جوس ہے ایک عدد اور اس مٹیریل کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہمارا ڈو جو ہے وہ اتھیار ہو گیا ہے جو ہم نے میدے کا بنایا تھا تو اب اس کو ہم نے پیڑے بنانے ہیں پہلے جتنے آپ کو ریکوائیڈ ہیں اس کے مطابق آپ بنائیں گے کیونکہ ہم رول بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے ہم نے پیڑے بنانے ہیں اور ان کو بیل نہ ہے اور جو ہے جو بلکل باریک طریقے سے آپ نے بیل لینا ہے برابر کر کے اور میٹیریل جو تیار کیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو فل کر دینا ہے اور اوپر سے پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جڑ جائیں اور کہیں سے بھی باہر نہ نکلے میٹیریل تو یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں طرف سے ہم نے ان کو موڑ بھی لیا ہے اور اس کو اس طرح سے فولڈ کھا لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ پانی لگا دیا ہے تو یہ بلکل جو ہے پکے ہو گئے ہیں فکس ہو گئے ہیں تو اس طرح سے سارے آپ نے رول تیار کر لینے ہیں اور ایک کپ سے آپ کے آٹھ رول تیار ہوں گے میں نے پانچ رول بڑے سائز کے تیار کیے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے ڈالنے شروع کر دی ہیں سپرنگ رول تو آنچ جو ہے آپ نے بلکل ہلکی رکھنی ہے اگر آنچ زیادہ ہوگی تیز تو یہ اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور باہر سے کلر خراب ہو جائے گا تو الٹاتے رہیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں لائٹ کولڈن ہونے پر آپ نے ان کو تا لینا ہے اور اس کو سرو کر لینا ہے لیجیے زبردست قسم کے سپرنگ رول جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ویڈاوٹ ایگ کے اور آپ اس کو رائتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اور میو سوز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں سرو کر سکتے ہیں چائے ٹائم میں اور آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور بچوں کو آپ لانچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور پکنک پہ بھی آپ جب جائیں تو آپ اس کو بنا کے لئے کی جا سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور بہت ہی زبردست ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور بہت ہی یمی اور لیشیز اور کرنچی بنے ہیں گھر پر روٹ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ